اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ میں پور راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ پر ہوئے جان لیوہ حملے کے بعد اب بھارت میں پردھان منتری موڈی کی سرکشہ کو لے کر چنتہ کیوں جتائی جا رہی ہے اور ان کی سرکشہ کو لے کر سوال کیوں اٹھ رہے آج بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ کانگریس اور اس کی سہیوگی پارٹیاں پردھان منتری موڈی کے خلاف ہنسہ، ہتیا اور موت جیسے شبدوں کا بار بار استعمال کر رہی ہیں جو سرکشہ کے لحاظ سے پردھان منتری موڈی کے لیے کافی چنتہ جنگ بات ہے اور بی جے پی کا کہنا ہے کہ جس طرح امریکہ میں پور راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ پر یہ جان لیوہ حملہ ہوا اس کے بعد سے وپکشیدل پردھان منتری موڈی کے خلاف بیان دے کر بھارت میں بھی پردھان منتری موڈی کی سرکشہ کو لے کر لوگوں کو اخصانے کی کوشش کر رہے ہیں دکھت پرنٹو چنتہ جنگ بات یہ ہے کہ پردھان منتری شی نرینڈر موڈی جی کے ورد اس پرکار کے شبدوں کا پریوگ اور میں صاف شبدوں میں کہوں گا ہنسہ کے لیے اکسانے والی بھاشا نرنتر پریوگ کی جا رہی ہے ان کی سرکشہ کے لیے ایک بہت خطرناک اسٹھٹی کا نرمان کیا گیا تھا موت اور ہنسہ جیسے شبدوں کا پریوگ بیانوں میں نہیں ہونا چاہیے بی جے پی نے رہول گانڈی کے اس بیان پر بھی اعتراض جتایا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب دیش کے لوگ پردھان منتری سے ڈڑھتے نہیں ہیں اور یہ بات انہوں نے واران اسی کی اس گھٹنا پر کہی تھی جس میں پردھان منتری موڈی کے کافلے پر کسی نے ایک چپل پھینک دی تھی اب دیش میں کوئی ان سے ڈڑھتا ہی نہیں مطلب ایک طریقے سے ریڈی کوئل کرتے ہیں جو پہلے چھپن ان کی چھاتی تھی اب نمبر تو نہیں دے سکتا ہوں 32 32 ہو گئی ہے تو اب پورا جو ڈانچہ تھا اتنا بڑا گھبارہ تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا اب اس سے نریندر موڈی جی کو سائیکل آجی کی بہت تینشن ہوگا بہت پروبلم ہوگی کیونکہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں کو ڈر آنے کا ہے ڈھمکانے کا ہے اب وہ ڈر چلا گیا آپ نے دیکھا پتہ نہیں دیکھا یا نہیں وارانسی میں وہ چپل مار دی کسی نے اب آپ امیجن کیجئے چناؤں سے پہلے اگر کوئی ماننا بھی چاہتا تھا ڈر تھا تو وہ جو ڈر تھا وہ گائب ہو گیا ختم ہو گیا تو بڑا سوال یہ ہے کہ نیتا چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ وپکش کا نیتا ہو یا پھر ستہ دھاری نیتا ہو یا پھر دیش کے پردھان منتری اگر کسی کی سرکشہ میں چوک ہوتی ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا وشہ نہیں ہے اسے اس کی آلوچنا ہونی چاہیے اور یہ آلوچنا سب کو کرنی چاہیے اس پر سارے نیتاؤں کو سارے دلوں کو ایک مت ہونا چاہیے پردھان منتری موڈی کی سرکشہ میں اب تک تین بڑی چوک ہو چکی ہیں اس سے پہلے پہلی بار ورش دوہزار تیرہ میں پٹنا کی ایک چناوی ریلی میں بوم بلاسٹ ہوا تھا دوسری گھٹنا ورش دوہزار بائیس میں ہوئی جب پنجاب میں پردھان منتری موڈی کے کافلے کو سڑک پر بیچ میں ہی روک لیا گیا تھا اور تیسری گھٹنا ابھی حال ہی میں اس سال وارہ رسی میں ہوئی جب پردھان منتری موڈی کے کافلے پر کسی نے چپل پھینک دی تھی یہ تین بڑی چوک ہوئی ہے لیکن آج ایک اور بہت بڑی سرکشہ کی چوک کے بارے میں اور دھمکی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے اپنے ویقتیگت انبھو کے آدھار پر آج میں ورش دوہزار چودہ کے ایک گھٹنا انکرم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ پہلی بار میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جب ایک بہت بڑے انڈرورڈ ڈان نے نریندر موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اس سمیں بارہ مئی کو آخری چرن کی ووٹنگ ہوئی تھی بارہ مئی دوہزار چودہ کو اور اپریل کے آخری ہفتے میں جب چناؤ چل رہا تھا اس سمیں میں نے پردھان منتری موڈی کا ایک انٹرویو کیا تھا اور وہ پورا گھٹنا کرم کیا تھا اب میں آپ کو ویستار سے بتاتا ہوں اپریل مہینے کے آخر میں اپریل دوہزار چودہ کے آخر میں میں نے چناؤں کے بیچ میں پردھان منتری موڈی کا ایک انٹرویو کیا اس سمیں جیسا کہ ہر بار چناؤں میں ہوتا ہے وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انٹریوز دے رہے تھے اسی دوران انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی سرکار بنی تو وہ ممبئی میں 1993 کے جو باوم بلاسٹ ہوئے تھے اس باوم بلاسٹ کے آروپیوں کو واپس بھارت لے کر آئیں گے اور ان سے یہ سوال جب پوچھا گیا کہ کیا وہ دعود ابراہیم کو واپس بھارت لائیں گے اگر وہ پردھان منطری بنے تو تب پردھان منطری مودی نے کہا تھا کہ ان کی سرکار کی یہ ایک پرائیورٹی ہوگی کہ وہ ایسے تمام آروپیوں کو بھارت لائیں گے یہ سارے بیان ان کے میڈیا میں چل رہے تھے اور جب میں نے یہ ایک ان کا انٹریوز کیا اس کے اگلے دن اگر مجھے ٹھیک یاد ہے کیونکہ یہ بات ہے 2014 کی اگلے دن رات کو مجھے ایک بہت بڑے انڈرورڈ ڈان کا فون آیا جو کہ دعود ابراہیم کا بہت قریبی مانا جاتا ہے اور اس انڈرورڈ ڈان نے پہلے یہ کنفرم کیا کہ کیا واقعی پردھان منطری مودی نے ایسا اس سمیں وہ پردھان منطری نہیں تھے انہوں نے کہا کہ کیا واقعی مودی نے ایسا کہا ہے کہ وہ دعود ابراہیم کو لے کر آئیں گے جب میں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا ہے اور وہ میڈیا میں باقی لوگوں کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں تو انہوں نے ایک دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو چناؤ پرچار ہے یہ 12 مئی تک چلے گا 12 مئی تک پردھان منطری مودی پورے دیش میں گھوم رہے وہ دعود ابراہیم کو تو تب لا پائیں گے جب وہ زندہ بچیں گے اور 12 مئی تک ہمارے پاس ایک بہت بڑی وینڈو ہے 12 مئی کا جب چناؤ پرچار ختم ہو جائے گا تو وہ واپس گاندین اگر پہنچ جائیں گے اور کیونکہ تب وہ گجرات کے مکہ منطری تھے تو ان کی اپنی جو سرکشہ ہے وہ گاندین اگر پہنچنے کے بعد گجرات میں پہنچنے کے بعد بہت کڑی ہو جائے گی تب ان تک پہنچنا مشکل ہوگا لیکن اس انڈرورڈ آن نے کہا کہ جب تک چناؤ پرچار چل رہا ہے ہمارے پاس ابھی لگ بھگ 10 سے 12 دن اور ہیں اور اس بار مودی بچیں گے نہیں اور وہ دعود ابراہیم تک تو تب پہنچیں گے جب وہ زندہ بچیں گے یہ دھمکی انہوں نے فون پر دی اس کے بعد میں نے اس دھمکی کی پوری جانکاری سرکار کو دی میں نے آئی بی چیف کو دی دلی پولیس کمیشنر کو دی اور ڈی جی پی گجرات کو میں نے یہ پوری جانکاری باقاعدہ لکھ کر دی اور اس کے بعد پھر سرکار کو جو کرنا ہوگا سرکار نے کیا ہوگا لیکن میں آج آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 2014 میں اپریل اور مئی کے مہینے میں ایک بڑے انڈرورڈ ڈان نے ساف ساف شبدوں میں پردھان منطری مودی کو یہ دھمکی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ چناؤ پرچار کرنے کے بعد واپس گاندھی نگر پہنچ نہیں پائیں گے تو ان کی سرکشہ کو لے کر یہ ایک بڑی بات تھی جو 2014 میں ہوئی تھی